اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھی صحت اور زندگی کے ساتھ آمین تو جی آج میں نے کی ہے کچھ آن لائن گروسری شاپنگ تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں نے کیا کچھ آرڈر کیا تھا تو یہاں پہ جی کی این ایس کے سموسے ہیں اور سیکھ کباب سیکھ کباب میں نے فرس ٹائم آرڈر کی ہیں ویسے ہم شامی کباب بھی زیادہ در آرڈر کرتے ہیں اور یہ ہے جی ڈالڈا کوکنگ آئل یہ بھی میں نے فرس ٹائم آرڈر کیا ہے دیکھتے ہیں اس کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے ویسے ہم حبیب کوکنگ آئلی یوز کرتے ہیں اور یہ ہے جی آلو بخارے کی چٹنی یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ویسے ہومیڈ یوز کرتے ہیں ہومیڈ ان کے بعد نہیں تھی تو یہ میچلز کی وہ دے گئے ہیں اور یہ جی شان کا مکسٹ اچار ہے جی پکل اور یہ جی گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اور یہ نیشنل کا چکن مسالہ ہے اور یہ بریانی مسالہ اور یہ سویا ساس ہے اور یہ المونیم پیپر اس کی بھی کافی ضرورت پڑتی رہتی ہے کچن میں اور یہ جی کچھ کچن کا سمان ہے اور یہ جی ہینڈ واش کافی ضرورت پڑتی رہتی ہے آج کل تو بہت زیادہ تو یہ ساری چیزیں میں نے آرڈر کی تھی اور یہ ڈان کے جی برگر بن تو سوچا ہومیڈ برگر بناؤں گی میں باہر کے تو اتنا نہیں کھا سکتے تو ہومیڈ بنائیں گے ہم تو آج صبح سے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے رات سے ہی بارش مسلسل ہو رہی ہے اور موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے تو سوچا کہ چلیں چائے کے ساتھ آج فرائز بنائے جائیں اور کھائے جائیں کیونکہ پکوڑے اکثر ہم کھاتے رہتے ہیں اور پکوڑے زیادہ کھائے نہیں جاتے زیادہ مقدار میں ایک دو کھا لیا تو بس تو میں نے سوچا کہ آج فرائز بنائے جائیں تو یہاں جی فرائز بنائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ آلووں کو ہم نے نمک مرچ لگا کے رکھ دیا ہے اور ابھی یہ بیسن لگا رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ نمک مرچ اچھے سے اس میں جی رچ جائے اور اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے تو ایک دم سے پکا لیا جائیں فرائز کو پھر وہ نمک مرچ مزا نہیں آتا وہ پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر ہم نے ان کو رکھ دیا تاکہ یہ اچھے سے نمک مرچ اس میں رچ جائے تو یہ جی اب ان کو ہم فرائی کر رہے ہیں اور ایک طرف میں نے چائے بھی رکھ لیا اپنی چائے تو مست ہوتی ہے اور بارش کے موسم میں تو پھر چائے تو بنتی ہے اور آپ کے ہاں بارش کے موسم میں کیا شوک سے کھایا جاتا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ جی فرائز ہمارے بن کی ہیں یہ بھائی کو میں دینے لگی ہوں اور ابھی میرے بننے ہیں یہ میرے اب بن رہے ہیں بھائی کو دے دیئے ہیں بھائی کو فرائز بہت پسند ہیں حاصل طور پر مکڈونر کے جو ہوتے ہیں فرنچ فرائز وہ شوک سے کھاتا ہے مکڈونر کا برگر اور فرائز تو آج کل تو ذرا بریک ہے جی ان چیزوں سے یہ جی ہمارے بن کی ہیں جی فرائز اب ہم کریں گے انجوئے چائے کے ساتھ کیسی ہیں آپ خیریت دریافت کرنے کے لئے شکریہ آپ کے پوچھتے ہی ہم چاپ ہو چوبند ہو گئے حکم کریں آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے کیا میں اپنا طرف کرانا بھول دیں میں آپ کی گوگل اسسسٹنٹ ہوں آدھا برس آپ کی شادی ہو گئی ہم ابھی دی ایسی الیکتراند بروائز کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمارا دل 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 ہے ہائے ہائے کھانا کھا لیا کھانے سے زیادہ ہمیں حقائف اور معلومات کی بھوکرتی ہے جائے پسند ہے گرما گرم چائے حاضر ہے اور ساتھ میں بسکتی آپ کو بریانی پسند ہے میں بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بریانی کو ایک نہایت لذیذ کھانا کہا جاتا ہے مجھے جانتی ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کا نام بوجائیں یاد آگے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا نام اشوا ہے کیا برداش تک